اسلام علیکم رہے سٹوڈینٹس جی جناب سپیٹ جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلپہ خوش شامدید کہتے ہیں جی جناب تمام سٹوڈینٹ کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو پریٹی کے اوپر حل کرنا ان کو ملومات دینا نوکری کے بار انفرمیشن دینا کہ ہماری سرویس لا جواب سرویس اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی جی جناب ایسے تمام ایسپیرنٹس جو پنجاب پولیس میں نوکریوں کا انتظار کر رہے ہیں یا کر رہے تھے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور نوکریوں کا اعلان بقیدہ طور پر کر دیا گیا ہے یہ جناب پنجاب پولیس کی ویب سائٹ ہے پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے اوپر جو اگر آپ جائیں تو یہاں کانسٹیبل، اشتیار برائے، بھرتھی کانسٹیبلان، لیڈی کانسٹیبلان، ڈریور کانسٹیبلان اور ٹریفک اسسٹنٹ پولیس کی جاپ پہ اعلان کیا گیا ہے تو اس کے اندر پراپر ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنے کیا طریقہ کار ہوگا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپرین چینل کو سبکرائب کر لیں اور آپ تمام ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور یہ اشتیار بغیدہ طور پر جنگ نیوت پیپر دو فروری کو بھی آیا ہے یہ آپ کوئی بھی اخبار نکالیں دو فروری کا اس کے اندر بھی موجود ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ پنجاب کے تمام ازلاع میں یہ نوکری ہیں سکیل سیون ہے اور اس کے اندر عمر کی جو ہاتھ ہے وہ جناب میل کے لیے پنجاب کے تمام جو سیٹلڈ ادارے ہیں یعنی کہ بیل سیٹلڈ ادارے ہیں ایریاز ہیں اس میں اٹھارہ سے بائیس سال عمر چاہیے اور جو پنجاب کے جو مطلب ہے ویل سیٹلڈ ادارے نہیں ہیں یا ڈی ایکسرڈڈ ایریاز ہم کہتے ہیں یا ڈیرہ غازی خان راجن پور کے قبیلی لاکہ جات کے دومی چل جنگ کے ہیں ان کی اٹھارہ سے پتیس سال عمر ہے مرد کے لیے پانچ فٹ سات انچ کا چاہیے خواتین کے لیے پانچ فٹ دو انچ کا چاہیے جبکہ مرد کے لیے ہوتا ہے صرف کہ چھاتی کا جو پھیلا ہوا ہے وہ تیتی سے چھاڑی چونتی سے ہونا چاہیے مرید وران کا متعلقہ زیلے یعنی ڈومی چل آپ کا بنا ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ بھی آپ کا پیس ہونا چاہیے آپ کے پاس مندور چودہ سیکنڈری سکول سارٹیفیکیٹ سیکنڈری سکول سارٹیفیکیٹو کہتے ہیں میٹرک کو یعنی دس پازوں پچاس فیصد نمبر ہو اگر آپ نے گیارہ سو نمبر سے میٹرک کیا ہوئے تو آپ کے پاس ساڑھے پانچ سو نمبر ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک ادار پچاس سے کیا ہوئے تو پھر آپ کے پاس جو ہے پانچ سو پچیس نمبر ہونا چاہیے تو یعنی یہ آپ کے پاس نمبر ہوں گے پچاس پرسنٹ پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے پاس جو ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا جناب جو ہے ایک اشاریہ چھے کلومیٹر یعنی سات میٹر دیئے جائیں گے اور ڈیڑھ کلومیٹر یا ایک میل کی جو ہے رننگ ہوگی میل اور فی میل کو جو ہے دس منٹ کا ٹائم بھی جائے گا اسی طرح جو کانسٹیبل ڈرائیور ڈرائیور ہوں گے ان کا ان کی ایج جو ہے اکی سے تیس سال ایج ریمیٹ ہوگی ان کا بھی باقی سیم کرائیٹیوری ہوگا لیکن ان کے ساتھ ایک یہ ہوگا کہ وہ منثور شدہ بورڈ سے سیکنٹری سکور سارٹیفیکٹ یعنی کہ میٹرک ہو چاہے تھرڈ ایج بھی ہوتا چل جائے گی لیکن ایل ٹی وی ڈرائیورنگ لسانس ہونا چاہیے ان کے پاس اور دو سال کا تجربہ بھی آپ کو کام کرنے کا ہونا چاہیے ٹھیک ہوگیا اہلیت برائیور ٹریفیک اسیسٹنٹ سیول اٹھارہ سے بائی سال عمر ہوگی اور سیم بھوئی کرائیٹیوری ہے جو اوپر دی ہوئے بلکل آپ کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے آپ کی چھاتی کا پھیلاو کتنی ہونے چاہیے بلکل سیم میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی ڈو میسل ہونا چاہیے میٹرک کا ریزالٹ کارڈ ہونا چاہیے یا آرڈی کارڈ ساتھ ہونا چاہیے رننگ سیم وہی ہوگی نظر کی آپ کو وہ دیکھا جائے گا کہ نظر کی حادث چشمے کے ساتھ یا چشمے کے بغیر چھے نو یا قریب کی نظر جو ہے تین ایک سے کم نہیں ہونی چاہیے مید وران کے لیے ہدایت کون کون سی ہے ایک تو آپ نے ویب شائٹ کو کرنے فارم درخواست فارم ماں تصدیق چودہ فوٹو کاپی اصنات کا غضات مبلغ مبلغ دو سو روپے فارم فیس جلی پولیس میں آپ متعلقہ پولیس آئیڈ پورٹر میں اگر آپ مہاول پور کے رہنے والے ہیں تو آپ ڈی پیو آفیس جنی کے ڈسٹک پولیس فارم سے آفیس لہاور پور میں جائیں گے لہور کے ہیں تو زلی پولیس آفیس آئیڈ لائن لہور میں جائیں گے پنڈی کے پنڈی میں ملتان کے ملتان کے ڈی جی خان ڈی جی خان والے بیہاری کال بیہاری میں جائیں گے برتی شیڈیول کے مطلق تمام تطلقہ زلی پولیس آئیڈ لائن سے حاصل کی جا سکتی ہیں امید وران کو قادر چھاتی تعلیم عمر وغیرہ میں کوئی ریایت نہیں جائے گی سرکاری نیم سرکاری داروں کے ملازم اپنے فارم درخواست یعنی اگر آپ کی عمر بیس سال اور آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس ادارے سے پہلے اجازت ناملیں جسے ہم این نوسی کہتے ہیں اکلیتی امیدواروں کے لئے پانچ فیصد کوٹہ بھی مختص کیا گیا ہے کانس ٹیبل ٹریور کانس ٹیبل سب کا فوجیوں کو بھی دیا گیا ہے قادر ساتھی تعلیم سکون مزیدہ بالا سیبل مزارک المختص ہے مید وران کی مجودہ عمر میں عمر سے اگر فوج کی مدد ملاد میں نحا کی جائے تو اس کی بقایر عمر بائیس سال جیسے کم ہو جائے علاوہ عزیں مجودہ عمر چالیس سال سے زیادہ نہ ہو اور ریٹائرمنٹ سے دو سال زیادہ عرصہ نہ ہو یہ نیگہ آرمی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر چالیس سال تک وہ پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اہل کا جو طبعی بنیاد پر یا کسی بھی ان زباطی کاروائی کی وجہ سے فوج سے پرخواست ریٹائر ہوں گے درخواد دینے کے مجاعد نہیں ہو سکتے مید وران کا قادر ساتھی کی پرمیش دور ڈریونگ ٹیسٹ صرف ڈریور کانسٹیبلان تحریری امتیان انٹرویو لیا جائے گا یعنی ڈریور کانسٹیبل کے علاوہ ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے کچھ آپ کا تحریری امتیان بھی ہوگا اور انٹرویو بھی ہوگا وہ امید وران جو پولیس فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے کلیم کے ساتھ متلقہ کاغذات جیسا کہ پنشن بک ریٹائرمنٹ کی کاپی ریٹائرمنٹ آرٹر کی کاپی بغیر اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کریں گے یعنی کاپی لگا دیں تمام امید وران بیانہ الفی جمع کروانا ہوگا وہ کسی قسم کی ایف آئی آر جب مقدمے میں نامداد ملوث مطلوب نہ ہوں غلط بیانہ الفی کروانے کی صورت میں امید وران کو پولیس میں برچی کے لیے ناہل کرا دیا جا سکتا ہے اور کنی کاروائی بھی اگر کسی بھی مرلے میں امید وران کی تعلیمی اثناث دومی سال قومی شناختی کارٹ کارٹ میڈیکل سارٹیفیکیٹ کی پڑتال کے دوران جیلی غیر تصدیق شدہ پائے گا ہے تو یعنی غیر تصدیق شدہ پائے گا ہے تو برچی منصوب کا دی جائے گی اور قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی صرف وہ امید وران جسمانی پیمیش کے اہل ہوں گے جن کی درخواست مکمل پائے جائے گی امید وران کو انتخابات کے مرحلے انتخاب کے مختلف مرحل کیے جانے والے کسی اخراجات کی ادائیگی نہیں کی جائے گی جسمانی پیمیش متلکہ تلی پولیسیر لائن میں منقض ہوگی اگر کوئی مندوار ایک سے زیادہ سامیوں کے لیے کوالیفائی کرے گا تو انٹرویو سے پہلے اس کو کسی ایک اسامی کا انتخاب کرنا ہوگا اور اسی سے لیم بیان الفی کروانا ہوگا میک میں کو اختیار ہے کہ وہ اختیار کو جو جوی مرسوب بھی کر سکتا ہے تو خیر جناب یہ ایک وہ ہے اب طریقہ کار کیا ہوگا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ فارم موجود ہے اس ویب سائٹ پہ جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں اس فارم پر کلک کریں گے سترہ فر وی لاز ڈیٹ ہے اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے اسامی کا نام لکھیں گے اور اگر آپ دو سامیوں پر اپلائی کریں گے دو فارم لیں گے تین پر کریں گے یہ آپ جناب فارم کے اوپر ہدایت لکھی ہوئی ہے کہ آپ بڑے عرف انگریزی حروف میں اپنا نام لکھیں اردو میں لکھیں اپنے یہ تمام قویف لکھیں مکمل قویف لگانے کے بعد آپ نے حلف یا بیان جو دو سو روپے کا ملتا ہے وہ آپ لیں گے اور لینے کے بعد آپ نے تمام قسم کی اب یہ جو حصہ دوم ہے یہ دفتر کے استعمال کے لئے یہ دفتر والے خود استعمال کریں حصہ سوم بھی دفتر خود استعمال کرے گا آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا یہ رول نمبر سلپس ہیں آپ کی ایک ہے آپ کی ہوگی جناب رننگ کے لئے دوسری آپ کی ٹیسٹ کے لئے ہوگی تیسری آپ کی انٹرویو کے لئے ہوگی اور یہ آپ کا بیانہ الفی ہوگا سیم اس طرح کا بیانہ الفی آپ بنوائیں گے دو سو کا چلا وہ لیں گے عدالت سے جو ملتا ہے بیانہ الفی وہ ملتا ہے کورمنٹ کا وہ آپ لیں گے اور اس کے بعد اس کے پر آپ پرنٹ کرانے کے بعد آپ نے سائنس ٹیمپ لگائیں گے کھیک ہو گیا اور یہ جمع کروا دیں گے آپ تمام پولیس لائن میں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ لکھا ہوئے کہ درخواد فارم جمع کروا دے دو سو روپے فارم فی جمع کروا دے دو سو روپے بھی آپ نے ساتھ جمع کروانے ہوگی کھیک ہو گیا تو یہ ایک طریقہ کار ہے ایسے تمام سٹوڈنٹ جو چاہتے ہیں دیکھیں دی آپ نے یہ فارم جمع کروا دیا فارم جمع ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی لسٹ لگے گی بھی آپ کی رننگ ہے سہ سے پہلے رننگ ہوگی رننگ کلئر ہونے کے بعد پھر آپ کی جناب وہ کریں گے میرمنٹ ہوگی میرمنٹ ہونے کے بعد جو بندی شارٹلس hung گے ان کا ٹیسٹ ہوگا تحریری ٹیسٹ ہوگا تحریری ٹیسٹ جب آپ کا ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے تحریری ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کا انٹروی ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنے کے لیے ساتھ سے پہلے آپ ہماری فیس بک پیج ویزٹ کریں گے تاکہ آپ کو صحیح معنی میں جو ہے سمجھ آسکے کہ اکیڈمی کے اندر ہم کیسے تیاری کروا رہے ہیں اور اکیڈمی کے اندر جو ہے جو تیاری ہے اس سے پہلے کتنے لوگ جو ہے اس کے طرح جو ہے جاب لے چکے ہیں تو یہ ہماری اکیڈمی کا فیس بک پیج ہے جناب آپ اپنے فیس بک سے سپیس جی کے اکیڈمی یہ دیکھیں سپیس جی کے اکیڈمی فائنڈ اوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اور آپ نے اس کی پیج کے اوپر سب کچھ فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ کتنے لوگ اب تک فائنل سلیکٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اکیڈمی کا نمبر بھی دیا ہوئے آپ اس پر رابطہ کریں گے اور کلاس کو آپ آج سے ہی جوائن کر سکتے ہیں تین ہزار پر مند سے روزانہ کلاس آن لائن ہوگی زوم ایپ کے پر اور ڈیلی کلاس اور ڈیلی ٹیسٹ ہوگا اور اگر آپ ملدان میں رہتے ہیں تو چونگی نمبر چھے گلگرش کلونی میں آپ جو ہے فیزیکل کلاس بھی جوائن کرتے ہیں تینکی ویری مچ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات نیکس اچھی نیوز کے ساتھ ہوگی تب تک لیے میں جا دیجئے تینکی ویری مچ بہت شکریہ اللہ حافظ